بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کریم آج کے اس ویڈیو میں ڈاکٹر عصر رحمت جی نے بہت امپورٹن بیان فرمایا ہے اور میک شور کہ اس کا علمہ ہمیں ہونا چاہیے تو چلیے ویڈیو کے جانب چلتے ہیں اور ویڈیو کو لاستک جرور دیکھیں وہ بزاتے ہی قوی ہے زبردست ہے اور مختار مطلق عزیز ہے اس آیت کے اندر بھی جو بڑی عظیم حقیقت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ شرک کا اصل سبب کیا ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی کمی آپ کو معلوم ہے یہ بات میں نے بہت بڑت نمہ بیان یہ شرک کہتے کسے ہیں ایک اللہ بڑے اللہ کو مان کر اس کے ساتھ چھوٹے اللہ ماننا ایک مہادیوں کو مانا لیکن دیویوں اور دیوتاؤں کی ایک فوج بھی مان لی ایک بڑے جی سے لکھے جانے والا گارڈ بھی مان لیا اور چھوٹے جی سے گارڈز ان کی پوری ایک فوج بھی مان لی بڑا اللہ بھی مان لیا چھوٹے آلیہ بھی مان لیا تو شرک اس کا نام ہے اب اللہ جو بڑا اللہ مہادیوں جو کیپیٹل جی سے لکھے جانے والا گارڈ ہے اگر اس کی صفات کا کچھ تھوڑا سا بھی اندازہ انسان کو ہو جائے تو وہ کبھی شرک میں مطلع رہی ہوگا ہوتا کیا ہے انسان جیسا کہ آپ کو معلوم ہے زیادہ سے زیادہ تصور جو ہے پچھلے زمانے میں جاتا تھا طاقتور ہستی با اختیار ہستی تو بڑا بادشاہ بس اس سے آگے میں کوئی تصور تو نہیں تھا اب بڑا بادشاہ جو ہے ظاہر بات ہے نمبر ایک اس کی حکومت جو قائم ہوتی تھی وہ اس کے جو نیچے ہوتے تھے نائبین اس کے سردار اس کے لارڈز اور اس کے جو ہے منصمدار ان کے بل پر حکومت قائم ہوتی تھی نا آخر بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اس کے دو ہاتھ دو آنکھیں ایک ناک دو پاؤں اس کے سوا تو کچھ نہیں تھے وہ اکیلہ چا کر لیتا اکیلہ چنا جو ہے وہ بھاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا لہذا اس کی حکومت قائم تھی اپنے نائبین سلطنت کی بنیاد پر جاویرداروں کے بنیاد پر جو بھی اس کے منصمدار ہوتے تھے تیس ہداری منصمدار پچاس ہداری منصمدار اور وہاں آپ یورپ میں انہیں کہتے تھے لارڈز ہیں یہ ہیں در حقیقت جن کے بنیاد کے اوپر بادشاہ کی بادشاہ کھائی تو انہوں نے تصور کیا کہ اللہ بھی ایک بہت بڑا بادشاہ ہے مان لیا سب سے بڑا بادشاہ ہے لیکن اس کے نائبین سلطنت ہیں وہ نائبین سلطنت کے بغیر تو حکومت نہیں کر سکتا چنانچہ انہوں نے فرشتوں کو جو کہ در حقیقت اللہ کے قارم دے ہیں جس کا صحیح تصور کیا ہے کہ اللہ تعالی جو حکم دے دے قطعا اس کے اندر نافرمانی نہیں کر سکتے بلکہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے انہوں نے ان فرشتوں کے تصور کو بگاڑ کر یہ دیویاں دیوتاں خدا یہ چھوٹے خدا بنا لئے کہ ان کے پاس بھی کچھ اختیار ہے آخر پچاس ہزاری منصب دار اس کے پاس بھی طاقت ہوتی ہے فوج ہوتی ہے تیس ہزاری منصب دار کے پاس بھی کچھ نفری ہوتی ہے کچھ طاقت ہوتی ہے کچھ اختیارات ہوتے ہیں لہذا انہوں نے یہ در حقیقت دیوی دیوتاں اور گوڈزن گوڈیسز وغیرہ جو ہیں یہ ایمان باللہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے ایمان بالملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے کہ انہوں نے ملائکہ کو بااختیار مان کر اب ان کو بھی ان کے لئے مورتیاں بنا لی ان کے لئے تصوریں بنا لی ان کے لئے اپنے تخیل سے اپنے تصور سے شکلیں بنا لی پھر ان کے خاندان بنا لی فلاں کی بیوی فلاں دیوتاں کہ وہ بیوی جو ہے وہ اس کی دیوی اس طریقے سے ایک نظام جو ہے خاندانی گھڑ لیا اور انہیں وہ دیوی اور دیوتاں بنا لیا انہوں نے سمجھا کہ جیسے بڑے سے بڑے شہنشاہ کی شہنشاہی بھی نائبین سلطنت کے بل پر قائم ہے اسی طرح اللہ کی بادشاہت جو ہے تو سب سے بڑا بادشاہ وہ اللہ بادشاہ سب سے بڑا بادشاہ لیکن یہ کہ اس کی بادشاہی بھی ان نائبین سلطنت کی بلیات پر قائم ہے لہذا ان کی کچھ در کچھ در کچھ در کچھ در کچھ جو ہے وہ پوجہ کرو پاٹ کرو کچھ ان کو دھو کچھ ان کا دھوان پیو کچھ انہیں خوش کرو گے تو اللہ خوش ہوگا نا یہ راضی ہوں گے تو اللہ راضی ہوگا یہ تصور کیا ہے انسان نے اللہ کو ایک بہت بڑے بادشاہ یا بہت بڑے جاگیردار کی شکل کے اندر دیکھا اور یہ نہیں سمجھا کہ وہ تو خود قوی ہے ان اللہ لقوی عزیز اس کی قوت جو ہے فرشتوں کے اوپر اس کا دارو بادار نہیں ہے کوئی نائبین سلطنت نہیں ہے جن کے اوپر اس کی طاقت کا دارو بادار ہو بزاتے ہی قوی ہے بزاتے ہی عزیز ہے اس کی قوت اور اس کا اختیار جو ہے وہ اپنی ذاچ میں ہے کسی اور کے سہارے خائم نہیں ہے اسی طرح کچھ لوگوں نے سوچا کہ بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ہوتا ہے تو آخر وہ ظاہر بات ہے کہ اگرچہ آپ کو معلوم ہے کہ ویسے انسان کو زیادہ مطبوب تو بیٹے ہوتے ہیں کہ اس سے اس کا نام چلتا ہے لیکن زیادہ محبت بیٹیوں سے ہوتی ہے اس اعتبار سے اگر کوئی بیٹی جو ہے کوئی اپنے باپ سے فرمائش کرے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے باپ کے لیے اپنی بچی کا اپنی بیٹی کی فرمائش کو رد کرنا اس طریقے سے عرب والوں نے کیا سمجھا یہ فرشتیں جو ہیں خدا کی بیٹیاں ہیں اور خدا اپنی بیٹیوں کی کسی فرمائش کو رد نہیں کر سکتا اگر یہ جو ہے کسی کی سفارش کر دے گی تو بس کیا کہنے پھر اس کا بڑا پار ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اس دنیا پر انہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کرا دیا ان کی بڑتیاں بنائی لا تزا منات یہ سب موننس نام ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اور صحافتوں نے کہا ہم جو ان کو پوچھتے ہیں وہ اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب تر کر دیں اور یہ بھی کہا گیا یہ اللہ کے ہاں ہمارے شفی ہوگے اختیار مطلق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن کوئی شخص اپنی پیاری بچی کی کسی بات کو رد کرتا ہے اللہ ابھی اپنی بیٹیوں کی سفارش کو رد نہیں کرے گا لہذا ان کی سفارش سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اسی طریقے سے بڑے سے بڑا آدمی بھی ہوتا ہے تو اس کے کچھ دوست ہوتے ہیں ہر انسان کو معلوم ہوتا ہے بڑے سے بڑا انسان اسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی وقت مجھے ضرورت پیش آ سکتی ہے اپنے دوست کی مدد کی اب اگر میں اپنے دوست کی کو بات نہیں مانوں گا تو میری ضرورت کے وقت یہ میرا دوست میں کام نہیں آئے گا تو دوستیاں پالی جاتی ہیں باقاعدہ ان کو نبھایا جاتا ہے بات تو یہ غلط کہہ رہا ہے صحیح نہیں ہے لیکن کیا کریں دوست ہے اب دوست کی بات تو لٹائی نہیں جا سکتی ماننی پڑتی ہے کسی سے تصور بڑے اللہ کے اولیاء اللہ کے دوست جتنے بھی عظیم انسان گزرے کہ جو اپنی جگہ پر اللہ کے بندے تھے بلکل اللہ کی بندگی ہی پر وہ فخر کرتے تھے اور وہ اللہ کے سامنے سر تسلیم جو ہیں جھکائے رکھتے تھے لیکن ان کے تقویٰ ان کے زود کی بنا پر انہیں جب اولیاء اللہ پر آت دے دیا گیا تو وہ اللہ کے دوست ہیں اللہ کے ولی ہیں اب یہ کسی سے خرص ہو جائے کہ یہ جو قوم نوح کے بندھ تھے وہ بندھ تمام کے تمام اولیاء اللہ اس قوم کے اندر جو اولیاء اللہ گدرے تھے بڑے نیک نوک ظاہد و عابد اللہ کے محبت کرنے والے اللہ کے لیے اپنی پوری زندگی لگا جانے والے ان کے ناموں پر انہوں نے بندھ گھڑ لیے تھے اب آج ہمارے ہیں یہ صرف کمی ہوئی ہے کہ بندھ نہیں ہے لیکن قبروں کے ساتھ وہی معاملہ ہو رہا ہے قبروں کو دھویا جا رہا ہے دودھ سے دھویا جا رہا ہے کسی عرقِ غلاب سے دھویا جا رہا ہے اور پھر ظاہر بات ہے کہ اس میں سے کوئی یہ گلاس بڑھ کے لے آئے تو گویا کہ بڑا کمر رکھ اس کو مل گیا اسے سبھال کر رکھے گا یہ سارا کام کیا ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ حلیاء اللہ ہیں اللہ کے حلیاء ہیں یہ راضی ہو جائیں یہ خوش ہو جائیں یہ کسی کی سفارش کروے تو بیڑا پار ہو جائے گا اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بڑے سے بڑا شخص بھی اپنے دوستوں کی بات تو رد نہیں کر سکتا اب یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو انسان سمجھا ہے اور بڑے سے بڑے انسان پر قیاس کر لیا ہے بادشاہ ہو بہت بڑا جاگیردار ہو عام ایک کاشکار جو ہے غریب وہ شاید بادشاہ کو بھی نہ جانتا کہ اس بلا کا نام ہے اسے تو معلوم ہے ہمارا جاگیردار ہے جو چاہے کرتا ہے جس کی بیٹی چاہے اٹھا کر لے گا جس کا جو چاہے کام کرے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اس کے اختیارات مطلق ہیں بس جاگیردار اسی پر انہوں نے قیاس کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا نائبین سلطنت گھڑ لیے یا اللہ کی بیٹیاں بنا لیے یا اللہ کے بیٹے بنا لیے یا یہ کہ یا اللہ کے ساتھ وہ معاملہ کرنا شروع کر دیا جو اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے تھے یہ ہے اصل سبب مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وہ اللہ کا اندادہ نہیں کر سکے اللہ کی حکومت کسی کے بل پر قائم نہیں ہے اللہ کسی کا دست نگر نہیں ہے اللہ کو کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے اللہ بزات ہی القوی ہے اسے کسی فرشتے کی حاجت نہیں ہے جو چاہے جب چاہے بغیر کسی فرشتے کو بیچ میں لائے ہوئے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے آنے واحد کے اندر اس کا ایک حرف کل ہوگا اور بڑی سے باڑی بات ہو جائے گی ہاں وہ چاہے تو فرشتے کو بھیجے گا جاؤ یہ کام اس طرح کر دو لیکن نہیں اس سے زیادہ حیثیت فرشتے کی نہیں ہے وہ اللہ کے فرشتاد ہیں اللہ کے کارکن ہیں اس کے سوا کچھ نہیں اور یا اللہ اللہ کے دوست ہیں یا قیلن کوئی شک نہیں لیکن یہ کہ ان کے ہاتھ میں اختیار مطلق نہیں ہے جس کو چاہے مخشوا دے اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے وہ جس کی چاہے گا شفاعت سنے گا مانے گا جس کو اجانت دے گا وہ صرف شفاعت کے لیے زبان کھول سکے گا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تمام اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں تو پھر شرک کا خاتمہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی عظمت جو ہے وہ دل پر اجاگر ہو جائے گی اب اسی پر قیاس کیجئے جو اللہ کی عظمت کا اندازہ کر لے جو اللہ کے حسن و جمال کی کوئی جھلک دیکھ لے جس کے غلام بن سکیں گے کیا آپ وطن کو معبود بنا سکیں گے ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہنس کا ہے وہ بسپ کا کفر میں کیا آپ نیچنانیزم کے بخار میں مطلع ہو سکیں گے کیسے ممکن ہے کیا کوئی جھوٹا نظریہ جو ہے ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہسنی لٹائی جاتی ہے کامیوریسٹوں نے اپنی جانے دی ہیں کس لیے کہ ایک آئیڈیل خواب ان کو لنے نے دیکھا ایک کلاس لیس سوشائیٹی ہمیں بنانی ہے جس میں استحصال نہ ہو جس میں کسی پر جبر نہ ہو کسی پر ظلم نہ ہو ایک خواب تھا تصور تھا وہ ایک دن کے لئے بھی نظام قائم نہیں ہو سکا لیکن جن لوگوں نے اس تصور کے اور اس خواب کو قبول کر کے جانے دی ہے آپ ان کا تصور کیے ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہسنی لٹائی جاتی ہے ساری ہسنی لٹا دی لوگوں نے جانے دے دی لیکن یہ کہ اللہ کا اگر انسان کو اللہ کی معارفت کا کچھ حصہ حاصل ہو جائے اللہ کی قدرت کاملہ اللہ تعالیٰ کا علم کامل اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ ہر آن موجود ہونا اللہ کا ہمارے ساتھ ہونا ہماری دگے جان سے بھی قریب تر ہونا یہ ساری اس کی صفات کمال جو ہیں اگر واقعتاً اس کی کوئی جھلک انسان دیکھ پائے دیکھئے میں کہہ رہا ہوں دیکھ پائے ایک یہ کہ عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ اور شئے ہیں اگر آپ کو یہ محسوس ہونے لگے اگر یہ آپ کا حال بن جائے اگر یہ آپ کی وجود کے اندر سرائط کر جائے تو یہ ہے پھر سب سے اونچا مقام یہ ہے کہ جس سے پھر آپ بری ہو جائیں گے ہر لوکیشن سے کیا فرشتے اور کیا اولیاء اللہ اور کیا انبیاء ورسول انبیاء ورسول بھی اللہ تعالیٰ کے کام کے اوپر معمور ہے وہ تو کامتے رہتے تھے کہ ہم سے کمی نہ ہو جائے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہماری طرف صدق ہوتا ہی نہیں ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم نہ پکڑے جائے کہ یہ لوگ ایمان اس لیے نہیں لارے کہ شاید ہماری طرف سے تبلیغ اور دعوت میں کوئی کبھی ہو رہی ہو ان کا حال تو یہ ہوتا تھا اور یہ اللہ کا محمدہ کیا تھا یہ ایک جن انہوں نے اپنی زندگیاں جو ہے لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دینے میں صرف کی ہے ایک خود ان کی اپنی زندگی دیکھو وہ مکمل عبد تھے سب سے بڑھ کر یہ کہ محمد الرسول اللہ جو حبیب اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی نسبت عبدیت مقدم ہے نسبت رسالت مؤخر ہے عبدیت مقدم ہے رسالت مؤخر ہے اس پر آپ کی اصل نسبت جو ہے میں نے بارہا اس کو بیان کیا ہے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی ایسا مقام آتا ہے کہ بہت شفقت اور محبت اور اپنائیت کا اظہار ہو حضور کے لیے وہاں حضور کی نسبت عبدیت کو واضح کیا جاتا ہے یہ کیا تھا اس قدر بڑا واقعہ ہو رہا ہے بیراج کا واقعہ ہو رہا ہے لیکن کیا عبد کا لفظ آیا گیا سبحان اللہ اسراب عبد ہی وہ اپنا بندے کو لے گئے عبدہو جو ہے وہ اصل نسبت ہے سورہ کحف کے اندر الحمدللہ اللہ اندر علا عبدہی الكتاب ولم یجعل لہو اعواجا تبارک اللہ نظر الفرطانہ علا عبدہی لیکون للعالمین نسیرہ عبدیت ہے اصل نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی تھی اگرچہ آپ کی عمر جو ہے عام اعتبارات سے زیادہ نہیں ہوئی لیکن یہ کہ بہرحال کچھ نہ کچھ آخری ایام میں آپ کا جسم بھاری بھی ہو گیا تھا اور آپ رات کو جو کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے پاؤں متمرن ہو جاتی تھے اس پر یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا آپ اپنے کوئی کیوں اتنی مشقت جھیل رہے ہیں کیوں آپ اتنی تقریف جھیل رہے ہیں آپ کے تو اللہ تعالی اول تو آپ کے گناہ کا کوئی سوال ہی نہیں کوئی خطا کسی درجے میں اگر کوئی ہوئی بھی ہو تو اللہ تعالی آپ کے اگلے پچھلے تمام خطائیں معاف کر چکا ہے تو حضور کا کیا جواب نہ افَلَا أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اللہ کی نعمتیں جو مجھ پر ہوئی ہیں جو انامات ہوئے ہیں اللہ نے مجھ پر جو فضل فرمایا ہے اللہ نے مجھے جو مقاماتِ عالیہ عطا کیے ہیں اور جو مزید عطا کرنے کا وعدہ کیا مقامِ محمود یہ مجھے عطا کیا جانا ہے میں اس کا شکر اللہ نہ کروں یہ اس کا شکرانہ ہے جو میں عطا کر رہا ہوں میں رات کو کھڑا ہو کر یہ مشقت جھیل رہا ہوں میرے پاؤں جو ہیں ان پر ورم آرہا ٹھیک ہے لیکن یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہوں اَفَلَا أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا کیا میں اللہ کا ایک شکر گزار بندہ نہ بند تو اس اعتبار سے ڈوٹ کر لیجئے کہ اولیاء اللہ ہوں یا انبیاء ہوں یا حسول ہوں بازیم تری شخصیتیں ہوں ان کا اصل جو ہے جو سرماعہ استخار ہے ان کے لیے وہ تو عبدیت ہے یہی مجھے علامہ اقبال نے بہت خوب انداز میں کہا ہے جو میراج کی کیفیت کو بیان کیا کہ عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر ما سرابہ انتظار او منتظر اب یہ شہر جو ہے اس وزاد چاہتا ہے عبد تو سب یہ خواہشات کا بندہ نفس کا بندہ دولت کا بندہ وطن کا بندہ یہ سب بندے ہیں سب بندگی تو ہے عبد دیگر عبدہو صرف اسی کا بندہ بن جانا سب سے ہٹ کر سب سے ازالی پا کر یہ ایک سجدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات وہ عبدہو جو صرف اللہ کا بندہ بن چکا ہوں عبدہو چیزیں دیگر یہ شئی اور ہے ما سراپا انتظار او منتظر ہم تو ہمیشہ انتظار میں رہتے کہ کبھی اللہ کی کوئی تجلی کوئی کرن جو ہے وہ ہم میں بھی نصیب ہو جائے اور ان کا انتظار کیا جا رہا تھا شب مراج میں ان کے استقبال کے تیاریاں ہو رہی تھی ہم منتظر ہیں وہ منتظر تھے ما سراپا انتظار منتظر عربی میں معنی ہوں گے انتظار کرنے والا اور منتظر مفہول ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہو او منتظر ان کا تو انتظار ہو رہا تھا استقبال کے تیاریاں ہو رہی تھی تو اس چیز کو ذہن میں رکھئے کہ یہ زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے جب انسان صرف اس کا بندہ بن جائے اور صرف اس کا بندہ کب بنے گا جبکہ حقیقتا لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا محبوب الا اللہ کوئی دربیانی مقاصد ہو سکتے ہیں آخری مقصد اللہ چھوٹی محبتیں ہو سکتے ہیں اولاد سے بھی کرو بیویوں سے کرو بیویوں شہروں سے کریں اپنے بطن سے بھی کرو لیکن یہ کہ سب محبتیں جو ہے وہ ایک محبت کے تابع ہو جائے اللہ کی محبت کے تابع یہ ہے لا محبوب الا اللہ محبوب حقیقی محبوب مطلق اللہ کے سوا کوئی نہیں مطلوب حقیقی مطلوب مطلق اللہ کے سوا کوئی نہیں مقصود حقیقی مقصود مطلق اللہ کے سوا کوئی نہیں اور اگر انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور شیئر کو اپنا مقصود اور عادرش اور آئیڈیل اور نصب العین بناتا ہے تو کیوں بناتا ہے اس لیے کہ اس کا ذہن وہاں تک پہنچا ہی نہیں اس کے بازوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اپنے قمند کو پوری اچائی تک پہنچا سکتا یہ حمد مردانہ نہیں تھی کہ وہ جو ہے مطلوبیت اور مقصودیت اور محبوبیت کی قمند جو ہے جا کر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ چپڑ جائے درمیان ہی میں کئی اٹک گئی ہے کئی عبد نفس کو معبود بنا لیا ہے معبود بنا لیا ہے مقصود بنا لیا ہے مطلوب بنا لیا ہے کئی وطن کو بنا لیا ہے کئی قوم کو بنا لیا ہے کئی کسی نظریہ کو بنا لیا ہے نظام کو بنا لیا ہے انسانیت کو بنا لیا ہے یہ سب یہ ہے در حقیقت کیوں ہے کہ ما قدر اللہ حق با قدر وہ اللہ کا اندازہ نہ کر پائے اس کے کمال و جمال کا اس کے خسن کا اس کی صفات کمال کا اندازہ نہیں کر پائے ہر چھے کہ آپ یہ قدر و قیمت کا تعیون کرتے ہیں یہاں یہ ورم کے طور پر آیا قدر ویلیو ہے اور قدر جب آیا قدر آئے اقدر ہو اس کے معنی کیا ہے تو ایویلیو ایٹ تو یہ آدنا کا اندازہ نہ کر سکے اللہ کے صفات و ذات کی کوئی جھلک جو ہے صحیح معنی میں دیکھ نہ سکے اس لیے ان کی کمند کا ہی دنمیان میں اٹک کر رہ گئی ہے ان کا مقصود و مطلوب ذات باری تعالیٰ کے سوا کچھ اور بن گیا ہے اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنی میں موحد توحید پرست ہونے کی توفیق عطا فرمائے